اسلام علیکم کیاہلے میری پیار پیار دوستوں کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ تو جی چلیں جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو پہ بات کریں گے ہم کل کی اور آج کی جو ستارہ باجی کی ہے نا جو انہوں نے کل طلاق لے رہی تھی اپنے شوہر سے اور آج خودکوشی کر رہی ہیں تو طلاق شلق تو وہ فی الحال نہیں لیں گی ان کے میاں سے اپنے ان کی ماما نے سمجھایا ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح لیتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں وہ اگر ان کو لینی بھی ہوئی تو کسی چکر میں ہی لیں گی وہ ایسے تو خالی خولی وہ طلاق لے کے نہیں بیٹھیں گی اس لیے کہ وہ پورا اپنا حساب کتاب اپنا فائدہ دیکھ کے ہی کام کرتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ جو آج خودکوشی کر رہی تھی تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ صرف سرال والوں کی باتوں میں جو آپ کو یہ ہو رہا ہے جو کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ آپ کو تکلیف کیا دے رہے ہیں ایک مدنی نے ذرا سی ویڈیو بنا لی تو بس آپ کو تکلیف ہو گئی کہ بتا نہیں سرال والے کیا کر رہے ہیں اور آپ کے باقی نہ کسی جٹھانی کا نہ کسی جیٹ کا نہ کسی دیور کا نہ دیورانی کا کسی کا چینل ہی نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں سعودیہ میں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں بھی آپ کو وہ پریشان کر رہے ہیں مطلب آفرین ہے آپ پہ اور اتنی مظلوم معصوم خاتون پہ آفرین ہے بھائی کہ اس کو یہاں بھی نہیں چھوڑ رہے کہ آپ کے سونہ لینے پہ آپ کے گاڑی لینے پہ ان کو تکلیف ہے یہ تو آپ ہی بتا رہی ہیں نا آپ تو اتنی سچی اور اتنی بطلب پاک صاف عورت ہیں کہ آپ کی بات پہ تو سب یقین کریں گے وہ کریں گے جو لوگ کرنے والے ہیں وہ کریں گے بھی اور مجھے بس آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں خودکشی کی جب آپ کی ویڈیوز آئیں جب آپ کی پکچرز لیک ہوئیں اس وقت آپ نے کیوں نہیں خودکشی کی اگر آپ میں تھوڑی سی شرم و حیاء ہوتی تو آپ اس وقت کر لیتی اب اتنی سسرال والوں کی بات پہ نہ ساس ہے نہ سسر ہے نہ جوائنٹ فیملی میں آپ کو رہنا ہے نہ کچھ کرنا ہے اپنا اپنا سب کر رہے ہیں تو اس میں آپ خودکشیاں کرتی پھر رہی ہیں تو بس بہن آپ بیٹھی رہے ہیں جہاں آپ ڈرامے کر رہی ہیں وہ آپ کریں اور اس کو میں اپیل کرتی ہوں کوئی لوگوں سے کہ اس کیا کروا دے نہ ہو سکتا کہ ہو بھی گئے ہو سات لاک نہیں تو وہ اس وجہ سے خودکشی نہ کر لے کہ سات لاک نہ ہو سکے میرے تو وہ پلیس کروا دیجئے وہ تو ون ملین کے چکر میں آئی تھی یہاں پر سعودیہ آپ کو کروانے ہو تو ون ملین بھی کروا دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اور دوسری بات یہ کہ میں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہوں گی تھوڑی معذرت کے ساتھ جو ہمارے ریلیجن کے نہیں ہیں جو ہمارے اس طرف ملک کے نہیں ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں تو میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی کوئی یوٹیوبر ایک دو یوٹیوبر ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح کے مطلب ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں جو آپ کے ریلیجن پہ گالیاں آپ لوگوں کو پڑھ رہی ہوتی ہیں مطلب ان کو پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کے ملک پہ ان کو گالیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو پھر میں دیکھتی کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کیسے گالیاں نہیں لکھ رہے ہوتے مطلب کوئی دوسرے لوگ ان کے ریلیجن کو اور ان کے ملک کو گالیاں نہیں دے رہے ہوتے تو پھر میں دیکھتی کہ آپ لوگ کیسے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے جو آپ لوگ ستارہ کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں نا تو وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ستارہ کو سپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے تو ذرا سے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریے دوسروں کے ریلیجن اور دوسروں کے ملک کی عزت تھوڑی سی کرنا سیکھ جائیے تو آپ کے ریلیجن اور آپ کے ملک کی بہت عزت ہوگی تو پلیس جو اور جس کو یہ بات بری لگی ہے تو میں اس سے معذرت چاہتی ہوں کہ اگر اس کسی کو میری یہ بات بری لگی ہے لیکن یہ بات میرے دل میں تھی تو میں نے کر دی اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیسے پتا کہ کوسر چلی جائے گی گاؤں یہ وہ تو ایک تو مدنی نے بھی اپنی ویڈیو میں بول دیا تھا کہ وہ پیچھے پیچھے ان کا سمان آ رہا ہے وہ گاؤں میں شفٹ ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ اس خاتون نے بھی فرما دیا ہے اب اس کو کوسر کی ضرورت نہیں ہے اس کو پتا چل گیا اب اس کا بیٹا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو اس کو تو ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے کوسر کی اب اس کے پاس دوسرے موضوع آ گئے ہیں اب یہ جو ہے نا سسرال والے آ گئے ہیں طلاق آ گئی ہے خودکشی آ گئی ہے اب ان موضوعوں پر یہ ان چیزوں پر یہ آگے ویڈیو بنائے گی اور اگر یہ طلاق لے گی بھی تو کسی چکر میں ہی لے گی اپنے فائدے کے چکر میں ہی لے گئے اور اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ساجد صاحب سے سجومیاں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس بات کا ایسا ساجد کو بھی ہے اس لیے کہ اس کی شکل دیکھو منوسوں جیسی اس کی شکل بے غیرت سا وہ انسان جس کو دنیا گیارہ ملکوں کی جو عوام ہے نا اس کو بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے ہی لئے کچھ بول لے اس کو شرم نہیں آئی جب اس کوسر کو گالیاں دی گئے وہ ستارہ کے لیے تو اڑ گیا بولنے کے لیے لیکن کوسر کے لیے تو اس نے آج تک اس کے حلق سے آواز نہیں نکلی کہ کوسر کو کچھ نہیں بولو کوسر کا کیا خضور ہے بھائی نہ اس کا چینل ہے نہ وہ بولتی ہے نہ وہ کچھ کہتی ہے کسی کو تو اس کو گالیاں کیوں دے رہے جو بات کرنی ہے مجھ سے اور ستارہ سے کروں میرے اور ستارہ کے مطالق آپ بات کریں ہم سے سوال کریں جو بھی سوال ہے لیکن نہیں اس وقت تو اس کے حلق میں ہڈیاں پھس گئی تھی نا ڈالر کی ہڈیاں پھسیویں تھیں اس وقت اس کے آواز نہیں نکل رہی تھی تو اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پوری پوری بات کیا کریں پوری بات ہی تو کرتی ہوں اور کیا بات کروں یہ ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ شروع سے بتایا کریں اب اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا بھائی صاحب کہ میں اتنی ساری باتیں شروع سے بتاؤں جو موضوع چل رہا ہے وہ لوگوں کو پتا ہے کہ کس پہ ویڈیو بن رہی ہے تو اسی پر ہی میں بات کروں گے اور اتنی ہی بات کروں گی اور پوری علف سے یہ تک میں نے بات کی تو وہ ویسے ہی سترہ منٹ کی اٹھارہ منٹ کی ویڈیو بن جاتی ہے میری تو آج تو میں نے کوشش کی ایک کم بناوں تو پھر تو میری ایک ایک ڈرڈر گھنٹے کی ویڈیو بنے گی اگر آپ نے پچھلی کوئی ویڈیو یا پچھلی کوئی چیزیں نہیں دیکھی ہوئی تو اس میں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور یہ جو گندے کمنٹس کرنے والے آ رہے ہیں میں ان لوگوں کو ہی کہوں گی کہ پلیز میرے اس پہ چینل پہ آ کے بکواسیات نہیں کرنا میرا دل تو چاہتا ہے کہ وہیں کہ وہیں جواب دوں دیتی بھی ہوں پھر میں ریموف کر دیتی ہوں کہ کون ان گدھوں کے مو لگے تو چلیں جی پھر ملیں گے کہ اللہ